اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفیہ علی وجہ اللہ کریم مدد ولایت علی بن ابن طالب علیہ السلام کے دشمنوں پر لانت بے شمار جو حق سیدہ کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور باطل کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں بسم اللہ صدا خیر ہو تمام شیان حیدر قرار غیر فرار کی جو حق پر سجدہ سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اپنی تمام تر عبادات میں حق کے ولایت علی بن ابن طالب علیہ السلام کا دل اور زبان کے ساتھ پرچار کرتے ہیں صدا سلامت رہیں تمام شیان حیدر قرار غیر فرار مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور تمام شیطانوں جنوین سے اور تمام تر بری وباؤں سے مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کو مولا اپنی پناہ خاص میں رکھے آج لائف ویڈیو آنے کا سب سے بڑا مقصد مقصد ولایت علی بن ابن طالب علیہ السلام اور مقصد حفاظت ولایت علی بن ابن طالب علیہ السلام کے چند اسرار آپ تمام مومنین تک پہنچانے تو مولا آپ سب کو سلامت رکھے تو انشاءاللہ کچھ تمہیدی گفتگو کے بعد آپ سب کے سامنے کچھ حقائق پیش کروں گا اور جو عبادت بحق محمد و اہل بیعت محمد علیہ السلام کی وجہ سے میں کرنے جا رہا ہوں اس عبادت میں آپ تمام مومنین شامل ہیں تو آج کا خاص عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ ولایت علی بن ابن طالب علیہ السلام جو عمر الہی ہے اور ولایت علی بن ابن طالب علیہ السلام کی حفاظت کرنے والی وہ پاک بیوی سیدہ جو روزہ اول سے لے کر اور تاہیات زندگی تک اور تاہیات دنیا کے قائم ہونے تک اور دنیا کے فنہ ہونے کے بعد روزہ محشر تک اور روزہ محشر سے اللہ کے حضور پیش ہونے تک جس بیوی نے حفاظت علی بن ابن طالب علیہ السلام کا ذمہ لیا ہے وہی بیوی پاک سیدہ کی وجہ سے ولایت علی بن ابن طالب علیہ السلام دنیا کے ہر کونے میں ہر مومن تک پہنچتی رہے گی اور وہ کبھی بھی رک نہیں سکتی جو بھی شخص ولایت علی بن ابن طالب علیہ السلام سے دشمنی کرے گا وہ شخص نہ ہی خوشنودی محمد دو اہل بیعت محمد علیہ السلام پا سکتا ہے اور نہ ہی وہ شخص خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے تو جیسا کہ آپ تمام مومنین اور میں خود بزات خود دیکھ رہا ہوں شوشل میڈیا کے اوپر کچھ ناسبی کچھ نجس نطفے کچھ نجس نطفوں کی پیداوار جو ہے وہ پاک بی بی سیدہ طاہرہ ماسومہ کی ذات مبارک کے بارے میں اپنی نجس زبان سے نجس کلمات کو ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ان تمام مومنین کا ذکر کرنا چاہوں گا اور تمام ان محبان کا ذکر کرنا چاہوں گا جو محب چاہے وہ کسی مسلک میں موجود ہوں چاہے وہ کسی مذہب میں موجود ہوں جنہوں نے حق کے ولایت علیب نے بی طالب علیہ السلام کو بیان کیا اور خاص تر پاک بی بی سیدہ کے حق میں آوازوں کو اپنی بلند کیا چاہے وہ کسی مسلک میں ہوں چاہے وہ اہل سنت کے ہوں چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں جنہوں نے اس نجس شخص کی زبان کو بند کرنے کے لئے نہ یہ سوچا کہ کون ان کی گفتگو کو پسند کرے گا نہ یہ سوچا وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں نہ کسی اور بات کی فکر کی بلکہ صرف اور صرف خوشنودیہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے لئے انہوں نے اپنی زبانوں سے حق کا کلام ادا کیا اور حق کے کلام کو دنیا تک پہنچایا بسم اللہ بابر بھائی یا علی وجہ اللہ کریم مدد تمہیں تمام ان شیانے حیدر قرار کو تمام ان اہل سنت کے عبابوں کو بلکہ اپنے الفاظ بدل کے یہ کہوں گا تمام ان محبان اہل بیت علیہ السلام کو جنہوں نے عبادت کی جنہوں نے حق کا پرچار کیا پاک بیوی سیدہ اپنی نالین پاک کے صدقے آپ تمام لوگوں کی عبادت کو قبول عطا فرمائے اور روزہ محشر آپ کی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں بسم اللہ نائب علی یا علی و جھلہ کریم مدد پیارے بھئی صدا سلامت رہیں تو آج اس عبادت میں میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنا ایک ادنا سا حصہ ڈالوں اور پاک بیوی سیدہ کی نالین پاک کا جو صدقہ جو علم کی خیرات پاک حجتوں کے صدقے مجھے ملتی رہی اور مل رہی ہے تو میں نے سوچا کہ حق کا پرچار کروں اور حق کو بیان کروں تو سب سے پہلے میں چند تمہیدی گفتو کروں گا کہ پاک بیوی سیدہ ایک بیٹی ظاہری طور پر تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بیٹی کے بارے میں کیا ارشادات ملتے ہیں پھر اس پاک بیوی سیدہ کے بارے میں اللہ کا کلام کیا ہے پھر اس پاک بیوی سیدہ کے بارے میں ان کے والدے محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے پھر ان احادیث کو ان اقوالوں کو پیش کرنے کے بعد جو کائنات کے سب سے بڑے محب کائنات کے سب سے بڑے ازادار سخی شاہ حسین لال شباز کلندر بادشاہ نے اپنے کلام کو اور اپنی مدہ کو مدہ سیدہ کس طرح اپنے کلام میں پیش کی وہ آپ لوگوں کو تک انشاءاللہ تعالیٰ بحق محمد و اہل بیعت محمد علیہ السلام میں ضرور پہنچاؤں گا تو آئیے اپنے انوان کی اپنی عبادت کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ سے چند یہ باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں قرآن کی آیات پیش کروں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں تمام مومنین کہ بیٹی کو رحمت کہا گیا ایک باپ کے لئے تو میں ابتدا کرتا ہوں کہ جو دنیا میں رہتے ہیں وہ لوگ سمجھ سکیں کہ میں کس بات کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور کس بات کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں تو بیٹی کو رحمت کہتے ہیں اور بیٹے کو نعمت کہتے ہیں تو وہ بیٹی جو اپنے باپ کے لئے رحمت بن کر نازل ہوتی ہے وہ بیٹی جو اپنے باپ کے لئے رحمت بن کر پیدا ہوتی ہے اس کے گھر میں ایک عام شخص کی بات کروں تو سوچنے والی یہ بات ہے کہ جو رحمت العالمین ہیں جو پوری کی پوری مکمل کائنات نہ کہ صرف یہ دنیا تمام کائنات میں جس میں انسان بھی ہیں بشر بھی ہیں چرند بھی ہیں پرند بھی ہیں جانور بھی ہیں جنات بھی ہیں اور تمام تر مخلوق جو ظاہری ہے اور جو باطنی ہے جو انسان جن کو جانتا ہے اور جو انسان جن کو نہیں جانتا اس تمام مخلوق کے لئے پاک نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہے تو سوچنے والی یہ بات ہے غور و فکر اور تطبر کرنے والی یہ بات ہے کہ جو ذات خود رحمت العالمین ہو جو کائنات کی ہر شئے کے لئے رحمت العالمین ہو تو اس کے گھر پر جب رحمت آئے تو وہ کتنی بلند اور بالا رحمت ہوگی یہ سوچنے کی ہر زیروح کو ضرورت ہے ہر انسان جو ذہن رکھتا ہے وہ ایک دفعہ یہ سوچے کہ ایک عام باپ کے گھر بیٹی پیدا ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ رحمت ہے تو رحمت العالمین کے گھر جب ایک بیٹی پیدا ہو جو خود رحمت العالمین ہے تو اس ذات کے گھر جب رحمت پیدا ہو تو وہ کتنی بلند اور بالا رحمت ہوگی اب جیسا کہ احادیث میں آیا اور حدیث کتسی میں بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو خلق نہ کرتا تمام مومنین میری یہ جو گفتگو کی ابتدا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو چیز میرے قلب میں ظاہر ہوئی ہے وہ میں آپ تک پہنچا سکوں تو سب سے اول میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو خلق نہ کرتا اور اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق نہ کرتا اور جناب سیدہ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر جناب سیدہ جو رحمت العالمین کے گھر رحمت بن کر نازل ہوئی وہ پاک بی بی سیدہ اگر موجود نہ ہوتی تو پاک نبی انبیاء کے سردار تمام رسولوں کے سردار اور نبوت اور رسالت کا آخری چراغ وہ اور امامت یعنی کہ مولا علی ابن بی طالب علیہ السلام جو امیر المومنین تھے خدا کا امر امرِ الہی ولایتِ علی ابن بی طالب علیہ السلام ہے تو وہ بھی خلق نہ کرتا اگر جناب سیدہ موجود نہ ہوتی تو تمام مومنین اس بات پر غور کریں کہ جناب سیدہ کا وہ مقام ہے جی بسم اللہ میری بہن یا علی و جھلہ کریم مدد کہ جناب سیدہ کا وہ مقام ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے ان کا وجود خلق نہ ہوتا ایک نور سے دو نور جدا نہ ہوتے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نور سے جب ایک نور جدا ہوا ایک اس ایک نور سے دو نور جدا ہوئے اس ایک نور سے ایک اور نور خلق ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک نور جو جدا ہوا تھا اللہ رب العزت کی ذات پاک سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے یعنی کہ جدا ہوتے وقت تو ایک نور تھا اور اس کے بعد دو نور اس نور سے خلق ہوئے اور ظاہر ہوئے تو معلوم یہ ہوا ایک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے نور کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم دو نوروں کو میں خلق نہ کرتا ظاہر نہ کرتا اگر نور سیدہ موجود نہ ہوتی تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی آحادیث جو بھی قرآن کی آیات مومنین تک پہنچی وہ ایک کڑی کی مانن اپنی دوسری کڑی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور ایک کڑی دوسری کڑی کی دلیل پیش کرتی ہے کہ اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ موجود ہوتے تو اب غور کیجئے گا کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا کہا کہ اگر پاک نبی نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا آسمان نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی یعنی کہ معلوم یہ ہوا کہ پوری کائنات کی تقلیق کی وجہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جو تھا وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور کی وجہ سے ظاہر ہوا اور اس کے بعد اگر یہ دو نور ظاہر ہوئے تو معلوم یہ ہوا کہ ان دو نوروں کے ظاہر ہونے سے پہلے جناب سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور موجود تھا تو یہ ہو گئی بات کی دلیل اب چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو مختصر بہت مختصر یہ بات بتاتا چلوں کیونکہ یہ بہت طویل موضوع ہے اس کے اوپر مولا کا کرم سے انسان کو اگر عطائے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو ایک گھنٹہ نہیں وہ کم سے کم چار گھنٹے پانچ گھنٹے اور جتنی اس کی طاقت ہو کیونکہ آل محمد نوازتے ہر انسان کو ہیں لیکن اس کی برداشت کرنے کی طاقت اس کی ذہن کی طاقت اس کی ذہن کی قوت اس کے دل کی طاقت کے مطابق وہ بیان کرتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رحمت کے بارے میں قرآن پاک کے اندر کہاں کہاں پر کیا کیا بیان ہوا لیکن انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو رحمت کے اوپر خالی صرف لفظ رحمت کے اوپر آپ سے گفتگو کروں گا لیکن آپ کو چند چیزیں ظاہر کرتا چلوں کہ رحمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا کیا نازل کیا اللہ تعالی نے رحمت خدا سے مخصوص گروہ کے مطالق قرآن پاک میں آیات نازل کی مخصوص گروہ کے مطالق جن پر رحمت تھی ہے اور رہے گی اس گروہ کے بارے میں آیات نازل کی پھر رحمت خدا ہر چیز سے بڑی ہوئی ہے یعنی کہ رحمت خدا کے بارے میں خود خدا یہ بتا رہا ہے کہ تمام چیزوں سے اوزل رحمت ہے تو یاد ہوگا میں نے آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے ہی بتایا تھا کہ رحمت للعالمین کے گھر رحمت کا نازل ہونا کتنا بلند اور بالا مقام ہے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے تمام مومنین کو اللہ اسی رحمت کے گروہ کو بھی قرآن میں بیان کر رہے ہیں اللہ یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ سب سے بڑی چیز شیعہ جو موجود ہے وہ ہے رحمت جو تمام عبادتوں سے اوزل ہے تمام تر رازوں سے اوزل خدا تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت ہے اور اس بات کی دلیل اس طرح ہے کہ قرآن پاک کے اندر ہی اللہ سبحانو تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رحمتِ خدا جو ہے رحمتِ خدا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پر واجب فرمائی ہے رحمتِ خدا خدا نے اپنی ذات کے اوپر واجب فرمائی ہے غور کیجئے گا بات کو صرف آپ کو اشارے کرتے ہوئے جو ہے آگے بڑھوں گا اپنی منزل کی طرف کیونکہ میرے علم اور میرے سینے میں جو مولا نے علم عطا کیا ہے اس کے مطابق میں اگر بات کروں تو بہت گھنٹے لگ جائیں گے لیکن میرا موضوع میری جو پوری قوت ہے وہ اس بات پہ ہے کہ دنیا صرف یہ چیز جان چکے کہ یہ ذات کتنی بلند اور بالا ہے ہم ان کے فضائل بیان کرنے سے کاثر ہیں اب یہ میں نے کیوں کہا کہ ان کے فضائل بیان کرنے سے کاثر ہیں کیونکہ یہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی ذاتوں کو گھٹا گھٹا کر اس کی توحید کو بچایا ہے یاد ہوگا آپ کو کہ سرکار علی بن بی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے خدا میں نے اپنے آپ کو گھٹا کر تیری توحید کو بچایا ہے تو یہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے آپ کو گھٹائے تو توحید بچ جاتی ہے تو وہ ذات ان ذاتوں کی اگر فضیلت بیان کی جائے تو وہ کیا کائنات کی شہ برداشت کر سکے گی کبھی نہیں کر سکے گی کیونکہ ہمیں ایسے اقوال بھی ملتے ہیں مولا کے کہ جب آپ کے فضائل آپ کے محبان نے بیان کیے جنگلوں میں تو درختوں کو آگ لگ گئی کوئیں کے اوپر مو رکھ کر اگر آپ کے فضائل بیان کیے گئے تو کیا ہوا کہ کونے کا پانی چھلک کر اوپر آ گیا تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی تک دنیا میں جو بھی لوگ آل محمد کی مدہ کر رہے ہیں وہ فضیلت نہیں ہے کیونکہ ان کے فضائلوں کی فضیلت یہ ہے کہ کائنات کی جو شہ خلق ہوئی ہے تخلیق ہوئی ہے وہ برداشت نہ کر پائے یہ ان کے فضائل ہیں تو جن کے اپنے ذات کو گھٹانے میں اس کی توہید بچ جائے اس گھرانے کو گھرانے اہلِ بیت علیہ السلام کہتے ہیں تو آئیے آگے چلتے ہیں کہ یہ وہ رحمت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی شیعہ کا نام ہے میری رحمت پھر اللہ نے فرمایا اس قرآن پاک میں کہ رحمت کا گروہ کونس ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ رحمت ہے جس کو میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا رحمت حرف رحمت پہ بات ہو رہی ہے پھر رحمت سے کیا مراد ہے تو جہاں پر قرآن کی آیت میں رحمت سے مراد ہے تو اہمہ اہلِ بیت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رحمت اللہ کی رحمت سے مراد ہی ہم اہلِ بیت علیہ السلام ہیں تو یعنی کہ معلوم یہ ہوا کہ جو رحمت اہلِ بیت علیہ السلام ہے وہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لی تو جب ذاتِ الٰہی اپنی رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لے تو آج کا شخص کس طرح یہ سوچ سکتا ہے کہ ان کا ذکر مستحب ہے ان کا ذکر کریں یا نہ کریں عبادت قبول ہوگی جب خدا اپنے اوپر واجب کر رہا ہے ہوگا یہ سوچنے ملی بات اب رحمت کی بھی اقسام ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہی ارشاد فرمایا کہ رحمت کا دوہرہ حصہ ہے یعنی کہ معلوم یہ ہوا ہر رحمت کی اپنی شان ہے اپنی بلندی ہے اور اس کے حصے بھی موجود ہے پھر وہ رحمت الہی جو اہل بیت کی صورت میں چودہ سو سال جناب سرکار حضرت آدم سے لے کر آخر تک ذکر ہوتی رہی جب اس رحمت کا وجود ظاہر ہوا تو کیا لوگوں نے اس رحمت کا انکار کیا بے شک کیا جب اس رحمت کا نزول ہوا تو جب لوگوں نے یہ ظلم کیا تو اس کے بعد توزخ کی تخلیق کی وجہ ہی اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھنا ہے تو یہ رحمت کے اوپر چند میں نے آپ کے سامنے چند آیات کی طرف صرف فکر کروائی ہے بیان نہیں کیا کیونکہ اگر رحمت کے اوپر میں بیان کرنا شروع کروں گا تو جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ذکر میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے کیونکہ میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس حجت کا ذکر کروں جو حجت کے اوپر حجت ہے جس کی وجہ سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ظلم اس پاک ذات کی فضائل کا مجھ جیسا ادنا سا حکیر سا بندہ کس طرح ذکر کر سکتا ہے نام ممکن میں صرف جو ذکر کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی دی ہوئی عطا کی وجہ سے کر رہا اگر ان کا حکم نہ ہو تو انسان سجدے میں رکو میں نہیں جا سکتا ان کا ذکر اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا رمضان بھئی یا علی وجہ اللہ کری مدد سلامت رہے میرے پیارے بھائی تو سوچنے والی یہ بات دیکھیں احادیث پاک بی بی سیدہ کے بارے میں آحادیث لاکھوں موجود ہیں پاک بی بی سیدہ کی آحادیث اہل سنت کے کتابوں میں بھی ملتی ہیں شیعہ کتب میں بھی ملتی ہیں اور مختلف مذہب کی کتابوں میں بھی ظاہر ہوتی ہیں تو میں آپ لوگوں کو صرف چند چیزیں پیش کرنا چاہا رہا ہوں جو دنیاوی طریقے قرآن کے فرمان کے تحت بھی سمجھ لیں کہ وہ کیا شئے ہے اب جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن پاک کیا فرماتا ہے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو اللہ تبارک تعالی سور نور کے اندر ارشاد فرمار رہا ہے سور نور کے اندر خدا آسمان اور زمین کا نور ہے خدا آسمان اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثل ایک تاک کی سی ہے اس کے نور کی مثل ایک تاک سی ہے جس میں ایک چراغ رکھا ہو چراغ ایک فانوس میں ہو اور فانوس ایسا ہو گویا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ایک تارہ وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخ کے تیل سے روشن کیا گیا ہو کہ جو نش شرکی ہو اور ناغ غربی ایسا لگتا ہو کہ اس کا تیل چمک رہا ہے اگرچہ ایسے آگ نے بھی نہ چھوا ہو وہ نور پر نور ہے خدا جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور خدا ہر چیز سے خوب آگا ہے یہ سورہ نور کی آیت تھی جو آپ کے سامنے اس کا ترجمہ میں نے پیش کیا آپ اس آیات کو تلاش کیجئے گا کیونکہ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مومنین جب سرات المستقین پر چلیں تو سرات المستقین پر چلتے ہوئے جس منزل کی انہوں نے جس منزل کو انہوں نے منتخب کیا ہے تو اس منزل تک پہنچنے سے پہلے پہلے جو انہوں نے دیکھی سمجھی اور اللہ سبحان و تعالی نے ان پر ظاہر کی کیونکہ قرآن کی قرآن کا موجزہ ہی یہی ہے کہ قرآن کو جس لمحے جس وقت میں پڑھا جائے ہر آیات کا ہر وقت ہر گھڑی ہر سیکنڈ انسان کے اوپر مختلف اثر ہوتا ہے تو اب جو آیات میں نے آپ کے پاس سامنے پیش کی اب آپ یہ دیکھئے کہ اس میں بھی وہ جو آپ کے سامنے حدیث قدسی پیش کی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی این قرآن سامت اور قرآن ناتق کس طرح متمسق ہیں ایک دوسرے سے کہ اللہ سبحان و تعالی بھی فرما رہا ہے کہ ایک نور کی مثل ایک تاک کی مثل ایک چراخ کی مثل ایک زیتون کے تیل کی مثل اور اس کو جو دنیا سمجھتی ہے کہ یہ زیتون دنیا کا زیتون ہے تو یہ ان کی سوچ ہے ان کو مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ سمجھو ان کو چراخ کی مثال دے کر اگر انسان کی فطرت ہے کہ اگر انسان کی علم اور فطرت کے مطابق کوئی بات اس کو کہی جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے تو اللہ کا مقصد انسانیت کو پریشان نہیں کرنا بلکہ سمجھانا ہے ہدایت دینا ہے تو سوچنے والی بات ہے اس میں ایک نور ایک کندیل ایک زیتون ایک نور کا ذکر ہوا ایک چراخ کا ذکر ہوا اب آپ خود سوچ لیجئے یہ وہی آگئی نا بات کہ اگر جناب سیدہ کا نور نہ ہوتا تو نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 نے بھی طالب علیہ سلام کا نور ظاہر ہوتا یہ این حقیقت ہے جس کی دلیل میں یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کی تفسیر اہل بیعت علیہ سلام میں بہت مختصر کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی تفسیر میں کہا ہے اہل بیعت علیہ سلام نے کہ یہ جناب سیدہ فاطمہ تو ظاہر سلام اللہ علیہ سیل لے کر اہل بیعت علیہ سلام کی شان میں نازل ہوئی ہے تو بندہ خدا سمجھئے کہ کس ذات کے بارے میں آپ بات کریں یہ نہ ہو کہ آپ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں میں ان کے محبت کے دعوے دار تو ہوں مگر جس عجر رسالت کو آپ ادا کر رہے ہیں اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رہے ہیں عجر رسالت آپ کے لیے بھی ہے اور پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علی وآلہ 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 کے لیے بھی ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں کس طرح بات کہ رہا کہ عجر رسالت ہمارے لیے تو ہے لیکن پاک نبی کے لیے کیسے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا وار وفکر کیجئے تطبر کیجئے آپ ان باتوں کے اوپر جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اپنے دل میں جو عبادت میں کرتا ہوں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ مومنین تک پہنچے اور ان مخلص مومنین تک خاص طور پہ پہنچے جو سجدہ سر تسلیم خم کر کے صرف اور صرف قرآن کو اس نیت سے کھولتے ہیں کہ ہم اہل بیعت علیہ ہم سچے اور دوسرا جھوٹا اور دوسرے سچے تو ہم جھوٹے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تو دنیا میں بڑھتی چلی جائیں گی آئے دن بڑھیں گی اور ہوگا ایسا مولا کا فرمان ہے کہ مومن سے منافق اور منافق مومن سے کافر اور کافر سے مومن پیدا ہوں گے تو یہ وقت جس کا انتظار شخص کر رہا ہے تو یہ وقت ضرور سامنے ظاہر ہوگا لوگوں کے تو اب آپ کے سامنے یہ جو میں نے آیت پیش کی اس کے اوپر آپ نے غور و فکر کیا پھر آپ نے ایک آیت اور سنی ہوگی موبائلہ کے حوالے سے اس کا ذکر بھی آپ نے سنو گئے کہ موبائلہ میں جمع کا سیغہ استعمال کیا گیا اس جمع کے اندر آپ یہ دیکھئے کہ اہل بیت علیہ السلام کے جب فضائل صرف فضائل آپ نے موبائلہ کی آیت بہت سنی ہوگی آج میں آپ کو چھوٹا سا ایک اسرار دیتا ہوں کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ قرآن سامت کی ہر آیت کے بہتر ہزار اسرار ہوتے ہیں اور جس طرح قرآن سامت کی آیت کے بہتر ہزار اسرار ہیں اسی طرح قرآن ناتق کے بھی ہر حرف کے بہتر ہزار اسرار ہوں گے تو اب آپ یہ سوچئے کہ جہاں پہ فضیلت اہل بیت علیہ السلام کو خدا کر رہے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ تم اپنی عورتیں لاؤ تم اپنے نفس سوں کو لاؤ تو معلوم یہ ہوا کہ جب فضیلت اہل بیت کو بیان کیا جاتا ہے جب خدا بھی بیان کرتا ہے تو اس میں کل ایک راز ہوتا ہے جس طرح کہ پاک نبی نے فرمایا کہ کل محمد اسی طرح جب بھی اللہ تبارک و تعالی اس دن ذاتوں کا ذکر کرتا ہے تو وہ کل میں جمع کے اس میں استعمال کرتا ہے الفاظوں کو لفظوں کو تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب اللہ کی رحمتوں کو اللہ کی نعمتوں کو رحمت جناب سیدہ کی صورت میں نعمت مولا علی کی صورت میں عمر الہی مولا علی نے بھی طالب علی السلام کی صورت میں امامت الہی عمر الہی کے دو چشم چراغ جس کو موتی اور مونگ کہہ کر اللہ سبحان و تعالی نے بیان کیا قرآن پاک کے اندر دنیا تو سمجھتی یہ موتی اور مونگ کی بات ہو رہی لیکن یہ اگر دنیا آج تفسیر اہل بیعت کو پڑتی تو معلوم یہ ہوتا جناب حسنین علی اسلام جب ان حجتوں کو جب ان عمر الہی کو جب ان عجر رسالتوں کو رسالت ماب کے ساتھ دیکھا بات دوبارہ کہوں گا جب رحمت العالمین کے ساتھ رحمت کو دیکھا رحمتوں الہی کو دیکھا پھر اس کے بعد عجر رسالت کو دیکھا امامت الہی کو دیکھا اور راز الہی کو جب ان تمام تر حجتوں کو نصرانیوں نے دیکھا تو کیا کیا پلٹ گئے معلوم یہ ہوا کہ جو مسلمان ان اہل بیعت علیہ سلام کے ذکر کو چھپاتے تھے اور جو ظلم ستم کرتے تھے ان سے بہتر تو یہ صاحب نظر ہوئے کرسچن وہ لوگ جنہوں نے ان کو دیکھ کر یہ جان لیا کہ اگر ان کے سامنے ہم آ گئے تو ہمارے وجود کیا ہماری نسلے تک ختم ہو جائیں گی تو یہ تو سوچنے والی بات ہے جو انسان فخر کرتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑا ہے بے شک کلمہ پہ فخر کرنا چاہئے لیکن اس کلمہ کی شفاعت کو سمجھنے کے لیے اس کلمہ کو قائم کرنے کے لیے اس کلمہ کے ساتھ متمسک رہنے کے لیے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس کلمہ کی حفاظت کون ہے تو جب تک اس رحمت الہی اس امر الہی اس امامت الہی کا ذکر نہیں ہوگا تو رب العزت آپ کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے کہ رحمت تمام چیزوں سے افضل ہے تو اب سوچئے گا رحمت العالمین پہ جو رحمت ہوگی وہ کتنی افضل ہوگی تو یہ خاص نکتے ہیں نکتے کے اندر ہی راز ہیں اس لئے سرکار علیب نے بھی طالب علی نے کہا کہ میں وہ نکتہ با ہوں جو ابتدائے قرآن بھی ہے میں وہ نکتہ با ہوں جو جناب سیدہ کے سر کا تاج بھی ہے تو یہ نکتہ با جس اسم الہی جس میں تو ہم کس طرح حق کا پرچار کریں گے کس طرح حق کی حقیقتوں کو سمجھ سکیں گے بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام تو آپ نے یہ جانا کہ مباحلہ مباحلے میں اللہ کا مزاج دیکھئے ذکر کرنے کا ان ذاتوں کے بارے میں دنیا سمجھتی کہ ہم اس کا ذکر کریں اس کا ذکر کریں تو وہ عبادت اللہ تو کہہ رہے میری تمام عبادت وں سے افضل رحمت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اپنی عبادت حفاظت کرنی ہے اپنی عبادت کو اس رب العزت تک پہنچانا ہے تو اس رحمت وں کا ذکر کرنا پڑے گا جو عجر رسالت کی صورت میں مسلمانوں پوچھ رہے ہوں گے آپ میں کیا بات کروں کہ پاک نبی پر بھی پاک نبی بھی عجر رسالت دیں بھائی کیوں نہیں دیں گے اسی لئے تو اس میں ارشاد فرمایا ہے اللہ کے کلام میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر جناب سیدہ نہ ہوتی تو رسول پاک بھی سیدہ نہ تو مولا کائنات ہوتے تو جو ان حجتوں کے ظاہر ہونے کی وجہ ہے وہ جناب سیدہ ہیں تو سوچنے والی بات ہے کہ دنیا آج اتنی آسانی سے اس پاک رحمت کے بارے میں کس طرح گستاخی کر لیتی ہے اور پھر اوپر سے خدا کا غزب ان لوگوں پر نازل ہو کہ جو یہ سمجھتے ہیں ہم محبانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو یہ سوچ کر جناب سیدہ کو لقب دے کہ وہ رضی اللہ انہا ہیں یا وہ علیہ السلام ہیں تو یہ جو سوچ کر ہی اسی بات میں کنفیوز ہے وہ کس طرح ایمان کے اس درجے پہ قائم ہو سکتا ہے وہ شخص جو یہ سمجھ سکے کہ میں مسلمان بھی ہوں میں عبادت گزار جو خود عجر رسالت ہے اس ذات کے بارے میں ان کی صفات کے بارے میں سوچ نہ خالی کہ میں ان کو رضی تعالیٰ انہا کہوں یا سلام اللہ علیہ کو یہ سوچ نا ہی تو کفر ہے یہ تو ذات خود ہے کیونکہ قرآن پاک میں پاک نبی صلی اللہ میں آپ کے سامنے ایک آیت بہت چھوٹی آیت ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ علیہ وآل نے جب اپنی امت سے عجر رسالت مانگا تو کیا کہا کہ میں صرف تم سے مودت فی القربہ چاہتا ہوں یعنی کہ اپنے اہل بیعت کی محبت بسم اللہ جمیل حسین صاحب مولا آپ جزائے خیر عطا فرمائے آپ جو بھی ذکر حق میں اپنے الفاظ لکھ رہے ہیں مولا پاک بی بی سیدہ کے صدقے کہ آپ کا ہر حروف روز محشر آپ کے لئے باعث شفاعت ہو کیونکہ یہ کسی شخص کی تعریف میں نہیں یہ حق کے پرچار کے لئے لکھا جا رہا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے تو سوچنے والی یہ بات ہے اب وہ پاک نبی صلی اللہ علیہ 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 جس نے عجر رسالت کو بیان کیا عجر رسالت کو بیان کرتے 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 ایک ہی عجر امت رسول اکرم حضرت محمد مصطفی نے اپنی امت سے مانگا کہ میں تم سے فقط کچھ نہیں چاہتا یہاں پر نہ نماز کی بات کی نہ روزے کی بات کی نہ حج کی بات کی زکاة کی بات کی کچھ نہیں کہا صرف اور صرف یہ کہا کہ میں تم سے صرف مودت اہل بیعت چاہتا ہوں مودت فل قربہ چاہتا ہوں اپنے اہل بیعت علیہ السلام سے مودت چاہتا ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اس سامت قرآن کے اندر جو موجود آیت تھی جس کے بارے میں اللہ سبحان و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ رحمت سب سے افضل ترین شے کا نام ہے اس رحمت کے بارے میں پاک نبی نے کہ دیا کہ میں تم سے فقط کچھ نہیں چاہتا صرف اس رحمت سے محبت چاہتا ہوں جو میری بیٹی کی صورت میں اللہ رب العزت نے مجھ پر نازل کی یعنی کہ رحمت العالمین کے اوپر جو رحمت نازل ہو اس کو جناب سیدہ کہتے ہر مسلمان کو ہر کلمہ گو کو ہر انسان کو جو محبت اہل بیعت رکھتا ہے اس کو ضرورت یہ ہے کہ غور و فکر کرے کہ کس طرح حفاظت نماز کی جائے گی میں اکثر اپنی ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ اکثر مولوی حضرات جو ہیں وہ صرف یہ آیت بیان کرتے ہیں اور حق کا غصب کرتے ہیں وہ صرف یہ آیت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے دوسری آیت یہ بیان کریں کہ نماز تمہارے مو پہ دے ماری جائیں گی تو جب دو آیت موجود ہیں تم اول بھی بتارے آخر بھی بتارے تو ان کے بیچ کی آیت کیوں نہیں بتاتے کہ حفاظت نماز بھی تو اللہ رب العزت نے آیت نازل کی ہوگی تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا اور نماز مومن کو کی طہارت ہے اور طہارت ہی معرفت ہے جتنی زبان کی طہارت جتنی جسم کی طہارت جتنی آنکھوں کی طہارت جتنی جتنی طہارت آپ کی بلند ہوتی چلی جائے گی اتنا آپ کی معرفت الہی بڑھتی چلی جائے گی اور معرفت الہی کو جس کو لوگ پرواز سمجھتے وہ پرواز نہیں وہ تراب سے متمسک ہونے کے لئے سوچئے گا کہ نماز کی حفاظت کیا ہے نماز اگر دین کا ستون ہے تو اس حفاظت نماز کیا ہے تو معلوم یہ ہوگا آپ کو کہ اس نماز کی حفاظت کا نام رحمت الہی ہے تو حفاظت نماز ہی رحمت الہی ہے تو وہ رحمت وہی ہوگی جو رحمت العالمین پر رحمت ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ رحمت الہی جو تھی جو رحمت العالمین پر نازل ہوئی وہی جناب سیدہ ہے وارو فکر تطبر ایک ایک نکتے کے اندر ان کے اتنے فضائل ہیں قرآن کے ایک ایک نکتے ایک ایک آیت کے اندر اتنے لا تعداد فضائل ہیں کہ انسان بیان کرنے سے کاسر ہے کہ حفاظت نماز اپنی عبادات کی حفاظت کا نام رحمت الہی اور وہ رحمت الہی وہ رحمت الہی ہے جو رحمت العالمین پر رحمت الہی بن کر ظاہر ہوئی جو نہ کہ رسالت پر رحمت بن کے نازل ہوئی امامت پر بھی رحمت بن کر نازل ہوئی تو اب یہ انسان سوچ لے ایک دفعہ یہ انسان سوچے کہ وہ کس ذات کے بارے میں بات کر رہا ہے بسم اللہ رانہ بھئی یا علی و جل کریم مدد صدا سلامت رہے میرے پیارے بھائی تو اب یہ سوچی ہے میرے تمام مومنین سے گزارے جائے صرف ایک نکتے پہ تطبر کیجئے کہ وہ عجر رسالت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ تمام مومنین سے مانگ رہے ہیں کہ میرے اہل بیعت سے میرے قربہ سے محبت رکھو تو معلوم یہ ہوا وہ رحمت الہی تھی وہ عجر رسالت جو مومنین نے ادا کرنا ہے اور کرتے رہیں گے تو شفاعت پائیں گے وہ رحمت الہی ہے جو جناب سیدہ کی صورت میں ظاہر ہوئی اور وہی رحمت الہی جو مومنین کے لئے شفاعت تھی وہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی رحمت العالمین کی وجود کی زمانت بھی وہی رحمت الہی ہے جو کریں مدد صدا سلامت رہیں پیارے ویر تو اب یہ سوچئے گا کہ وہ رحمت الہی جو امت سے پاک نبی کہہ رہے کہ صرف مودت رکھو وہ رحمت الہی بھی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی رحمت للعالمین ہونے کی زمانت تھی امامت کی زمانت تھی جناب سیدہ تو سوچئے انسان غور فکر کرے کہ کس بلند اور بالا ذات کے بارے میں حجاب رب اللزت کے بارے میں انسان اپنی زبان کو بے لگام ادھر تو آیات ان کی پڑھنی ہو تو بھی انسان کو سجدے میں جا کر پڑھنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسا فیل نہ ہو جائے کوئی ایسی ایک لمحے کی فکر ایسی نہ پیدا ہو جائے کہ جس کے اوپر سوچے انسان تو وہ عبادت ضائع نہیں ہوگی آپ کفر پر ہو جائیں گے تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں یعنی کہ معلوم یہ ہوا پھر میں بات بدل کے بولوں گا امت سے بھی عجر رسالت کرتی ہے مگر رخ نہیں کرتی بسم اللہ صدہ سلامت رہے مولا آپ کو سلامت رکھے آپ کے ہر حروف کا عجر آپ کو پاک بی بی سیدہ کی نالین پاک کے صدقے آپ کے لیے باعث شفا تو یہ میری دعا ہے ہر مومن کے لیے جو جو یہاں پر کمنٹ کر رہا لکھ رہا مدہ اہل بیت کے حق کے پرچار کے لیے اب پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح عجر رسالت ادا کر رہے ہیں کیونکہ تمام انبیوں کے سردار ہیں اس لئے عجر رسالت بھی ساتھ ساتھ ادا کر رہے ہیں کیونکہ اس رحمت العالمین پر بھی ایک پاک ذات رحمت بن کر نازل ہوئی ہے اس کا عجر بھی پاک نبی دے رہے ہیں تو آئیے کہ صورت میں دے رہے ہیں تمام مسلمان جو ہیں وہ اپنی کتابوں کی طرف رخ کرتے ہیں میں کتابوں کی طرف رخ کرواتا ہوں لیکن ذرا غور کیجئے گا ان کتابی یہ بھی تو کتابی باتیں ہیں ابھی تو تو وہ ذکر کون برداشت یہاں پہ لوگوں کو سیاہی کا علم برداشت نہیں ہو رہا تھا تو خون سے لکھا علم کیسے برداشت ہوگا اور جو اللہ رب العزت آپ کے قلب میں نور کی سیاہی سے لکھ رہا ہے وہ کون برداشت کرے گا اب کیسے اب پاک نبی تمام اہل سنی کتب میں بھی ملتا ہے کہ جب رسول پاک اپنی عبادت کے لئے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے سب سے پہلے جناب سیدہ کے گھر جاتے تھے اور جب آتے تھے تو بھی جناب سیدہ کی طرف آتے تھے تو سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کی عبادت سے پہلے جس رحمت کا دیدار ہو اس کو جناب سیدہ کہتے سوچنے والی بات ہے تطبر کرنے والی بات ہے یہ خالی یہ معاملہ نہیں ہے مسلمانوں کی سمجھنے میں اگر بات آج ہے جب عام سی بات ہو تو وہ فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنداسہ کرتے تھے تو دنداسہ کرنا سواب ہے تو بھائی جو دنداسہ کرنا ان کے عمل کو ان کی سنت کو ادا کرنا وہ سواب ہے تو عجر رسالت بھی تو ادا کرنا ہے تو عجر رسالت کون ادا کرے گا کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ جس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مودت فی القربہ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے محبت کے تو جب دنداسہ کریں تو پاک نبی کی سنت تمام مسلمانوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو جب عجر رسالت کا ذکر ہو تو انسان کی سمجھ سے بالا ترکی ہو جاتا یا انسان کے اس میں دے رہوں اور بھی بہت سے واقعات ہیں جس کو مسلمان قوم کر رہی ہے کبھی کسی کو سرما ہے کبھی کسی نے تیل لگانا ہے کبھی کسی نے کچھ رکھنا ہے پاک نبی کے بال اتنے لمبے تھے میں تمام چیزیں مختصر مختصر بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے کہ بھائی اگر یہ سنت آپ ادا کریں تو عجر رسالت کی طرف تطبر کون کرے گا اب وہ عجر رسالت آپ کی تمام سنتوں کی زمانت ہے تمام عبادت کی زمانت ہے تمام آپ کے عمل کو مہراج کرانے والی جو سب سے بڑی رحمت ہے وہ ہے اب پاک نبی صلی اللہ علیہ 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 پہلے دروازے پر جاتے تھے جناب سیدہ کے جو دروازے پر جا کر بینہ اجازت اندر نہیں آتے تھے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 با خوبی یہ جانتے تھے کہ یہ عجر رسالت کا در ہے اس در کی تعظیم کی جاتی ہے اس در پہ جایا کی طرح جاتا ہے وہ تمام چیزیں پاک نبی صلی اللہ علیہ 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 اپنے اس عمل سے ظاہر کر دی کہ عبادتوں سے پہلے عبادت کی زمانت بھی جناب سیدہ کا دیدار ہے اور عبادتوں کے بعد بھی زیارت سیدہ عبادتوں کی زمانت ہے رحمت العالمین کے اوپر جب ایک بیٹی رحمت بن کر نازل ہوتی ہے جس رحمت کا حساب کتاب اللہ رب العزت نہیں لے گا تو جب جناب سیدہ رحمت بن کر رحمت العالمین پہ آتی تو وہاں پہ یہ کیوں انسان سوچنا شروع کر دیتا وہ تو بیٹی ہیں یہ باپ ہیں یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں ان رشتوں میں کیوں سوچنا شروع ہو جاتا ہے کیوں کہ یہ فضائل اہل بیعت کے اسرار تھے اس وجہ سے انسان نے سوال پیدا کر لی جب اپنی ذات کے لیے بات ہوئی تو بسم اللہ جب وہی بات پاک نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی عجر رسالت کے حوالے سے تو اس میں شکوک و شباعت ہو جائیں گے آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ نے باپ کو بیٹی سے بڑھا دیا بیٹی کو باپ سے بڑھا دیا اس طرح کے تمام شکوک و شباعت فوراں ذہنوں نہیں رکھتی عبادت ہے تو شیطان بھی بہت کرتا تھا اس لئے اپنی عبادتوں کی حفاظت نہ کر کے وہ عبلیس ہو گیا اسی طرح تمام لوگوں نے بھی ہو جانا ہے تو یہ مسلمان امت کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے اب یہی عجر رسالت کس طرح ادا کیا جا رہا ہے کہ وہی بیٹی کے شہر ہوں تو بھی عجر رسالت ادا کیا جا رہا ہے آئیے خانہ کعبہ کی طرف روخ کرتے تمام مومنین نے یہ سنی بات کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم خانہ کعبہ کے گرد بطوں کو گرا رہے تھے تو پاک نبی صلی اللہ علیہ 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 اپنے کندوں پر امیر المومنین علی نے بھی طالب علیہ سلام کو کھڑا کیا مور نبوت پہ قدم امامت آئے تو اب یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی تو عجر رسالت ادا ہو رہے وہ بیٹی جو رحمت بن کر نازل ہوئی تھی اس بیٹی کے شوہر کو بھی تو کندوں پر بٹھایا جا رہا ہے یہ بھی تو سوچئے یہ خالی محض ایک واقعہ نہیں ہے اب یہ عمل یہ عمل جو ہے خاص پاک محمد صلی اللہ علیہ 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 وسلم کیلئے تھا اگر یہ عمل ہوتا ہم لوگوں کے لیے تو کیا ہوتا کہ جب بیٹی آتی تو باپ کو کھڑے ہونا سنت بھی ہوتا اور فرض بھی ہو جاتا لیکن آج کوئی باپ شاید کرتا اپنے دلوں سے پوچھئے کہ اگر آپ کی بیٹی آئے کھڑے ہوتے لیکن آپ کے نبی تو کھڑے ہوئے آپ کے نبی تو بینہ اجازت دروازے سے معلوم یہ ہوا عجر رسالت کو ادا کرنے صرف وقت کے رسول کا کام ہے اور سنت رسول کو ادا کرنا مومنین کا کام ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم بینہ اجازت نہیں جاتے تھے یہ عجر رسالت تھا وہ عجر رسالت بھی تھا جب بیٹی آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے یہ بھی عجر رسالت ادا کر رہے تھے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ان کے تقلیق ہونے کی وجہ ہی جناب سیدہ ہیں اب جب عجر رسالت ادا ہو رہا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں غور کیجئے اس بات پر اس لیے تو داماد کو کندوں پہ بٹھایا گیا ہے یہ ہے عجر رسالت تو مومنین تمام محبان اہل بیت جو بھی کسی مذہب میں بھی موجود ہیں محب ہونے کے لیے آپ کو کوئی مذہب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں محب ہونا شرط ہے کہ محب ہو کسی بھی لباس میں ہو کسی بھی جگہ پر ہو لیکن وہ جب ان کا ذکر آئے تو اپنی محبت کا خالصت ذکر کرے وہ ہے محب اہل بیت وہ ہے پاک نبی کا سچا ماننے والا تو معلوم یہ ہوا کہ جو عجر رسالت ہے اس میں دامات کو کندوں پر بٹھائے جا رہا ہے اب یہی عجر رسالت اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس لیے جناب حسنین کو اپنے ہے کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ رحمت سب سے افضل ترین چیز ہے افضل ترین شیعہ کا نام ہے جو خدا نے اپنے اوپر واجب کر لی ہو تو سوچی اس کی افضلیت کا مجھ جیسا ایک ادنا سا بندہ ذکر کر سکتا ہے نام ممکن یہ سوچنے یہ تمام محبانوں کے لیے ایک اشارہ کرتا چلوں علم آتا ہے اپنی پیشانی کو تراب سے متمسک رکھئے یہ آپ کی پیشانی آپ کا سر جو ہے وہ آپ کا کلم ہے اور آپ کے آنسو آپ کی سیائی ہے جب ان دونوں کو یک جاں کر کے سجدے میں لکھیں گے تو سب علم اللہ رب العزت آپ کے سینوں میں ڈال دے گا اس میں انسان موتاج نہیں ہوتا کلم سے لکھے وے علم کا یہ آپ کی پیشانی جو ہے یہ کلم ہے آپ کے آنسو آپ کی سیاہی ہے اور یہ تراب جس کے مالک کا نام ابو تراب ہے یہ وہ صفات ہیں جس کے اوپر آپ خود پڑھیں گے بھی اور لکھیں گے بھی تو اب مومنین آپ کے سامنے چند مزید مولا کے فرمان چاہے وہ سامتِ قرآن کی صورت میں ہو یا ناتِ قرآن کی صورت میں وہ آپ کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں تو اب خود سوچئے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے سوچئے اس رب العزت نے اگر آپ کو یہ وقت زندگی دی ہے تو اس زندگی کے اندر سوچئے کہ کیا آپ کے سینوں میں مودت اہل بیعت ہے مودت فی القربہ ہے کیا آپ ان کے ذکر کو عبادات سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں تو پھر آپ مومن کہلانے کے لائق ہیں کیونکہ اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ایمان لاکر ازمائی نہیں جاؤگے ضرور ازمائی جاؤگے تو سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ ازمائش ولایت علی ابن بھی طالب علی اسلام ہے تو یاد رکھئے گا کہ اگر ولایت علی ابن بھی طالب علی اسلام ازمائش ہے تو جناب سیدہ حفاظت ولایت ہیں اب آپ کی طرف ایک اور خاص نکتہ پیش کروں گا اور مختصر بہت کر کے گفتو کرنے کی کوشش کر رہوں لیکن معذرت چاہتا ہوں وہ مومنین جو اکثر کہتے ہیں کہ آپ پانچ یا دس منٹ کی بیان دیا کریں میرے سے نہیں ہوتا میں صرف ان مومنین کا طلب گار ہوں جو اپنے قیمتی وقت ذکر چاہیے پانچ منٹ نہیں ادھر زندگی کی سانسیں کم ہیں ان کا ذکر زیادہ بلند اور بالا اور آلہ اور نہ ختم ہونے والا ہے تو ہم تو پھر چند گھنٹے کے اندر ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ پیغام جو میرے سینے کے اندر وہ ان مومنین حق تک پہنچ جائے کہ جو واقعی حقیقتا خالصتا اہل بیت علیہ السلام کا دل سے خوشنودی آل محمد کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لئے ذکر سننا چاہتے ہیں جمیل حسین بھئی مولا آپ کو عجر عظیم عطا کرے آپ کے لکھے ہوئے حرف کا آپ کے آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو کا پاک بی بی سیدہ آپ کو عجر دیں اب آنسو کا ذکر آیا تو آج آپ کو ایک نقطہ پیش کروں کہ عزادار کے آنسو کی قیمت جناب سیدہ کا رمال ہے اور آنسو کی قیمت آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی افضل قیمت ہے آپ کے آنسو کی جو ظاہر ہے آپ کا ایک عزادار کا ظاہری آنسو کی قیمت جناب سیدہ کا وہ رمال ہے تو سوچئے گا کہ وہ آنسو آپ کا ظاہر ہے ظاہر کیسے کہ یہ جو آنکھ ہے نا آپ کی یہ جو جھپکتے ہیں یہ جھپکتے پتہ کس وجہ سے ہیں کیونکہ اس آنکھ کے ڈیلے کے اندر اور اس جھلی کے اندر پانی موجود ہے تو جو بیچ کے اندر پانی ہے وہی زمانت ہے آپ کی آنکھ جھپکنے کی تو اب یہ سوچئے گا کہ جو زمانت آپ کا پانی جو زمانت ہے آنکھ جھپکنے کے لیے جو آپ کا ظاہر ہے اس کی ازادار کی مولا امام حسین کے غم میں آنسو بہانے کی قیمت جناب سیدہ کا رمال ہے تو میں مومنین تمام مومنین تمام محبان تمام ماتمی ملنگوں کو اور ازادار کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس کے ظاہری وجود کے آنسو کی یہ قیمت ہے اس کے باطن اس کے جسم اس کے جسم کے اندر رگ اس کے رگوں کے اندر دوڑتا ہوا لہو اس لہو کو دڑانے والا دل کی قیمت کیا ہوگی جب وہ زنجیر کر کے اپنا خون نکال کے مولا حسین کے غم میں بہائے گا تو سوچئے کہ اس باطن ازاداری کی کیا قیمت ہوگی حسالت ہے یہ وہ محبت ہے یہ وہ مودت ہے یہ وہ عشق ہے جس کی قیمت حروفوں میں لکھی ہی نہیں جا سکتی تو جس عددار کے خون کی قیمت کتابوں میں نہ لکھی جائے جس کے باطن کا ذکر کتابوں میں نہیں ملتا تو اس کے عجر دینے والی پاگ بی بی سیدہ کا ذکر کتنا بلند اور بالا ہوگا کیا وہ حروفوں میں سما سکتا ہے کیا وہ لہوم کے لکھی ہوئی تاریخ میں سما سکتا ہے کبھی نہیں سما سکتا کیونکہ وہ اس بلند اور بالا مقام پہ جہاں پہ انسان کا زین سوچنے سے کاسر ہیں کہ کیونکہ یہ عجر رسالت ہے یہ رحمت العالمین کے اوپر رحمت ہے تو غور و فکر کیجئے جب اس باگ بی سیدہ کا ذکر ہے تو سجدہ سر تسلیم خم کیجئے گا اور اس سجدے کے اوپر صرف فقط ایک دعا کیجئے کہ مولا تیرہ شکر ہے پاک بی سیدہ تیرہ شکر ہے کہ میرے ریڑ کی ہڈی میں وہ سریعہ موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں سجدہ نہ کر سکتا آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکوں تو یہ غور و فکر کرنے کی باتیں سوچنے کی باتیں اب آئیے میں آخر ہی اپنی اختتام کروں گا اس پاک بی بی سیدہ کے اس لقب کے اوپر کہ وہ لقب اتنا بلند اور بالا ہے کہ انسان اگر ایک دفعہ سوچے آپ لوگوں نے بہت دفعہ یہ لقب سناؤ گا لیکن ایک اس لقب کا ایک ادنا سا اسرار اس غریب سے بھی سن لیجئے وہ میں آپ لوگوں کے چاہتا ہوں کہ آپ کے سینوں کے اندر اتنی روشنی نور مودت اتنا روشن ہو جائے کہ آپ کے چہرے پہ جو نور مودت کی مسکراہت آئے وہ باعث شفاعت بن جائے گی میلے لیے یہ میرا ایمان ہے کہ میری شفاعت مومن کے چہرے پہ لائیوی مسکراہت ہے اور وہ ازادار ہے وہ ماتمی جن کی میں خدمت کر کر میں کیا خدمت کروں گا میری عوقات نہیں ہیں اس ماتمی کی خدمت کرنا جس کے آنسو کی تنی بڑی قیمت ہو اس ماتمی کی کی کیا میں خدمت کروں گا بات تو تل حقیقت آ اپنی مرزی چیز شروعات کروں گا آج دنیا اسی بات پر لڑنا شروع کر دی بھائی ہم یہ ہیں تو وہ ماتمی یہ ہے ہم سید ہیں وہ غیر سید ہے بھائی کربلا سے لوں علم کربلا سے کہ سادات کس طرح ایک غیر سادات کی عزت کرتے ہیں سادات کس طرح غیر سادات کا اترام کرتے ہیں کہ جب وہ غیر سادات جب جناب سرکار حر علیہ السلام اپنے چہرے کو اس طراب سے متمسک کرتے ہیں تو اس چہرے کو رگڑتے ہوئے طراب پر لے کر آ رہے تھے تو اس چہرے کو جس کے اندر جس کے سینے میں نور ولایت علی ابن بی طالب علیہ السلام میں اس چہرے کو پاک سید شہدہ امام حسین علیہ السلام اس چہرے کو لے کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں کہ اے حر اس چہرے کا مقام تمام سعادات کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ جن کے دلوں میں حبہ ولایت علی بن بی طالب علیہ السلام ہو ان چہروں کو تراب پہ نہیں ان چہروں کو پاؤں میں نہیں ان چہروں کو اپنے سینے سے لگاؤ یہ ہے سنت مولا حسین علیہ السلام جو مولا حسین نے تعلیم ہمیں کی کربلا کے اندر تو جن ایک دفعہ ایک دفعہ میری گزارش ہے ایک دفعہ ہر مومن ایک دفعہ صرف ایک لمحے کے لیے اس بات کو سوچیں میں یہ پیغام اختتام میں دینا چاہ رہا ہوں اس کے بعد میں پاک بی بی سیدہ کا ایک اسرار بیان کروں گا اور اپنے مرشد پاک سخی شاہ حسین لال شباز کلندر کبریہ کا آپ کے سامنے کلام ان کی مدائب جناب سیدہ جو ہے وہ پیش کروں گا اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جس ازادار کے آنسو کی قیمت وہ رمال ہے اسی ازادار کے ہاتھ کی قیمت کیا ہوگی جس میں جس ہاتھوں کے اندر اس نے مولا غازی شہنشاہ علمدار کربلا جو تین این کے مالک ہیں جو پہلی حجت کے ساتھ بھی تھے دوسری حجت کے ساتھ بھی تھے تیسری حجت کے ساتھ بھی تھے اور آخری حجت کے ساتھ بھی ہوں گے اس کا علم اٹھانے والا شیعہ مومن جو بھی جس لباس میں ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ ہندو ہو کیونکہ ہندووں کو بھی ہم نے علم اٹھائے دیکھا تو وہ ہاتھ جس نے مولا غازی شہنشاہ کی شبیعہ علم اٹھایا اس ہاتھوں کو آپ کو پاؤں پر رکھنا چاہیے یا ان ہاتھوں کو سینے کے ساتھ لگانا چاہیے یہ ایک فکر ہے تمام ان سعادات کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے سعادات کا تو گھرانا وہ ہے جو صرف دینے جانتے ہیں لینے تو جانتے ہی نہیں ہے اس گھرانے نے تو دیا ہی ہے سب کو آج دنیا کہتی ہے یہ چیز سعادات کی ہے یہ چیز کوئی نہ لے بھائی سعادات کا تو کچھ ہے ہی نہیں سعادات تو صرف دیتے ہیں چاہے وہ چادر کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی صورت میں ہو دیتے ہیں وہ یہ سوچنے والی بات ہے یہاں پہ دنیا کے تمام کام ختم ہو جاتے ہیں دنیا کے فکر دنیا کا کلچر یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اگر سچا سید ہوگا تو وہ دیتا ہے لیتا تو ہے ہی نہیں کہ یہ چیز میری سید نے تو کبھی کہا ہی نہیں یہ چادر میری یہ انگوٹی میری یہ یہ چیز میری سید تو کہتا ہے یہ تو لے تو ذکر کر تو لے تو یہ سوچنے والی باتیں تو اب میں اختتام کروں گا اپنی گفتگو کا تمام مومنین جو موجود رہے لائف میں پاک بی بی سیدہ کی نالینے پاک کے ساتھ کے آپ سب کو اس کا عجر عظیم اتاؤ کہ آپ اس عبادت میں شامل تھے اور اس کے بعد میں اختتام میں پاک مرشد سخی شاہ حسین لال شباز کلندرے کبریا کا پاک مرشد سخی شاہ چنچراغ مشدی بادشاہ کا جن کا کرم ہے مجھ پر ان کی نالینے پاک کا سایہ ہے جس کی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے موجود ہوں آج آپ کے سامنے ذکر کرنے کے لائک ہوں ورنہ میرا کچھ بھی نہیں ہے میں ایک ادنا سا ذرہ ہوں کچھ بھی نہیں ہوں تو یہ سوچئے کہ جس رحمت اللہ العالمین پہ یہ رحمت نازل ہوئی میں آج پھر اور اپنی اول جو گفتگو میں نے جہاں سے شروع کی تھی اس کا اختتام بھی انشاءاللہ تعالی اپنے موضوع سے میں کبھی نہیں ہٹتا اس کا اختتام بھی اسی اول گفتگو کے اوپر کروں گا اول کلام کے اوپر کروں گا جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا شاباز نکوی صاحب مولا سلامت رکھے آپ کو تو اب غور و فکر کیجئے گا کہ وہ پاک بی بی سیدہ جو رحمت اللہ العالمین پر رحمت بن کر نازل ہوئی وہ پاک بی بی سیدہ کا لقب ہے امی ابیہ جی جناب امی ابیہ اپنے باپ کی ماں یہ لقب ہے اب آپ مومنین تک ایک بات پہچانا چاہتا ہوں یہ بات اپنے بارہا لوگوں سے سنی ہے ممبروں سے سنی ہے اور مولا سلامت رکھے ان تمام ذاکروں کو ان تمام حق کا پرچار کرنے والوں کو جنہوں نے یہ بات مومنین تک پہچائی اور اس کے اسرار اپنی قوت اپنی طاقت کے مطابق پہچاتے رہے تو میں یہ آج ایک اسرار آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امی ابیہ اپنے باپ کی ماں یہ آپ سب مومنین نے بات سنی لیے اب آپ کو بات بتاتا ہوں یہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقب خود جناب سیدہ کو دیا تھا کیوں دیا تھا آئیے امام کے ہی دہلیس پہ جاکے سجدہ سر تسلیم خم کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولا بتائیے کہ یہ جب لقب دیا تو کیوں دیا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی کو کہا کہ امی ابیہ اپنے باپ کی ماں تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو نوروں کو وہ دو نور جن کا ذکر اکثر علماء حق کرتے رہے وہ میں آباج آج کو بیان کرتا ہوں کہ جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم میں تھا جدہ ہوا اور ان کے چچا میں تھا تو یہ یکجہ نور یعنی کہ پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نور اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کا نور اور آج میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے ان تمام مومنین کو جس جس کو انہوں میں مولا کے چانے والے موجود ہیں ان کو سرکار سرکار کا ظہور مولا علی بن نبی طالب علیہ السلام کے والد محترم کا اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حفاظت کرنے والے والد کا ظہور بہت بہت مبارک ہو تو یہ اب آپ کو میں رک گیا تھا دراصل کہیں اور کسی اور جگہ پر چلا گیا تھا اس طرح کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام جو دو نور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی صورت میں جدہ ہوئے اور دوسرے نور چچا کی صورت میں جدہ ہوئے تو جب ان نوروں کو یکجہ دیکھا جناب سیدہ کے اندر تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام ابیہ یعنی کہ دو یکجہ نوروں کا ظہور کا وجود جناب سیدہ میں دیکھنا اسی بنا پر پاک نبی نے کہا کہ اپنے باپ کی ماں سرکار نے کیسے پالا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیسے پالا تھا آپ سب با خوبی جانتے ہیں اور کتنے پیار سے پالا تھا یہ بھی آپ جانتے ہیں تو جناب رسول کیا کہہ رہے ہیں اپنے باپ کی ماں اب یہیں پہ روکتا چلوں آپ لوگوں کو ایک ایک دو منٹ اور لوں گا آپ سے یہ سوچئے جو اپنے باپ کی ماں ہو اب سارے بے شک یہ مان گئے کہ یہ بی بی کا لقب ہے لیکن آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو میں آپ کو ابتدا میں کہہ رہا تھا سب سے پہلے ابتدا میں آپ کو کہا کہ ان کے فضائل ہم کیسے بیان کریں گے ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم بیان کرسکیں یہ تو اللہ بیان کرے گا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں گے تو معلوم یہ ہوا کہ جن کا لقب اپنے باپ کی ماں ہو ان کا نام کیا ہوگا اور ان کا نام کی فضیلت کیا ہوگی تو ان کی ذات کی فضیلت کیا ہوگی اب لقب کیا چیز ہے اب جیسے ایک انسان ہے آمیر اس نے کیا ہوا میڈیکل کی فیل میں گیا اس نے جو میڈیکل کی فیل میں اس کی ضرورت تھی اس کی تعلیم تھی اس نے مکمل کی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ڈاکٹر آمیر ہو گئے تو معلوم یہ ہوا کہ پہلا لقب ہے لقب سے بلند اس کا نام ہے نام سے بلند اس کی ذات ہے تو سوچئے کہ ام ابیہ جو اپنے باپ کی ماں ہے وہ لقب اتنا بلند ہے تو وہ اسم کتنا بلند ہوگا پھر اس اسم کی بلندی کے بعد وہ ذات کتنی بلند ہوگی سوچئے گا ایک خاص چیز میرے سامنے آگئی اس کا ذکر میں کرتا جنہوں بڑی خاص ہے وہ میں نے لکھ کے بھی رکھی بھی ہے آپ لوگوں کے لئے مومنین کے لئے تو وہ آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں میں کہ جناب سیدہ نام فاطمہ تو جناب سیدہ فاطمہ ہے وہ فاطر ہے جی جناب تو مومنین نے مومنین آپ سے گزارش ہے یہ آیت کی ابتداء ضرور پڑھئے گا کیونکہ اسی آیت پہ میرا اختتام ہے فاطر وہ فاطر یہ جناب سیدہ فاطمہ ہجاب پروردگار تو یہ آیت کا نمبر میں آپ کو سورت کا نمبر میں بتا دیتا ہوں اور اس کی ابتداء ہی میں فاطر لفظ موجود ہے تو غور کیجئے گا سورت یہ ہے 35 اب اس کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ لوگوں کو زندگی رہی تو کبھی انشاءاللہ محفل ہوئی تو اس میں بیان کروں گا لیکن صرف میں آپ کو جو ہے نا ایک نکتہ دے کر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا کہ اس سورت کے ترجمے کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو رسول کو بنا کر بیجنے والا ہے جو دو دو بازوںوں والے بھی ہیں اور تین تین والے بھی اور چار چار والے بھی ہیں اور وہ جو کچھ چاہتا ہے خلقت میں زیادہ کر دیتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر پوری پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے جو رحمت خدا تعالی آدمیوں کے لیے کھول دیتا ہے رحمت خدا تعالی آدمیوں کے لیے کھول دیتا ہے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جو کچھ وہ روک لیتا ہے پھر اس کے بعد اس کا کوئی بھیجنے والا نہیں ہے اور وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے مومنین اس میں ایک اسرارِ الٰہی جو نکتے کی صورت میں میں بیان کروں گا اس سے زیادہ میں آپ سب کے سامنے نہیں بیان کر سکتا کبھی زندگی رہی ملاقات ہوئی تو ضرور بیان کروں گا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے فرشتوں کو اور رسولوں کو بنا کر بھیجنے والا ہے یہاں تک بات کرتا ہوں میں آپ سے یہ صورت 35 ہے اس کو جا کے پڑھ لیجیے گا ترجمہ بھی اور تفسیر بھی ہے لیکن میری آپ سب سے ایک میں نے آپ کی ابتدا کی تھی اس کلام پہ اس حدیث اسے کدسی پہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو خلق نہ کرتا اے علیب نبی طالب علیہ السلام اگر تم نہ ہوتے تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق نہ کرتا اے جناب سیدہ اگر آپ نہ ہوتی تو میں پاک نبی کو بھی خلق نہ کرتا اور پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق نہ کرتا تو اس میں آسمان کا لفظ رسالت کا لفظ امامت کا لفظ یہ تین لفظ ہیں یعنی کہ کائنات کی تخلیق ہونے کی وجہ آسمان بھی ہے کائنات کی زمین بھی ہے پانی بھی ہے ہوا بھی ہے فرشتے میں تمام نظام کائنات کو خلق کرنے کی وجہ ہی پاک نبی کا نور تھا پاک نبی کے نور کو خلق جو کیا وہ جناب علی ابنے بھی طالب علیہ السلام کے نور کی وجہ سے کیا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی طالب علیہ السلام کے نور کو خلق جناب سیدہ کی وجہ سے کیا تو اب اس آیت کے اوپر غور کیجئے گا کہ اس میں لفظ استعمال ہوئے ہیں ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو رسول کو بنا کر بھیجنے والا ہے آسمان کا ذکر کائنات کا ذکر آسمان اور زمین کا ذکر کائنات کا ذکر جوڑی نہ پہلی بات سے آسمانوں اور زمینوں کو خلق نہ کرتا اگر رسول کا نور نہ ہوتا رسول کو خلق نہ کرتا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نہ ہوتا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اور پاگ نبی کو خلق نہ کرتا جناب سیدہ کا نور نہ ہوتا تو اب حرف اول میں ہے ہر قسم کی تعریف اللہ الحمدللہ ہے یہ پڑھئے گا آپ عربی میں کہ اس میں فاطر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو جناب سیدہ کا نام اسم پاک اور اسم اللہ سبحانو تعالی کا اسم پاک کیا ہے غور کیجئے گا تمام مومنین مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خاص آپ کے سامنے اگر سرکار کا ذکر نہ ہو میرے مرشد کا ذکر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بات جو ہے وہ نامکمل ہے کیونکہ انہی کی خیرات انہی کے صدقے سے سب علم سب ذکر سب عبادات انہی کے صدقے سے بارگائے امامت میں قبول ہوتی ہیں تو پاک سخی شہنشاہ شاہ حسین لال شباز کلندرے کبریا مدائے اہل بیت میں کلام فارسی کا لیکن اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اس طرح متمسک ہے قرآن جس طرح متمسک ہونے کا حق ہے جیسا کہ قرآن سامت سے قرآن ناتق متمسک ہے اسی طرح پاک سخی شہنشاہ شاہ حسین لال شباز کلندرے کبریا کا کلام سامت قرآن اور ناتق قرآن سے متمسک ہے کیونکہ یہ اولاد اہل بیت علیہ السلام ہیں تو پاک سخی شہنشاہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ و نسائے زہرہ سلام اللہ علیہہ عظمت اور تقوی اور بلندی کا پیکر ہیں عظمت اور تقوی اور بلندی کا پیکر ہیں وہ اللہ تعالی کے نزدیک معصومہ ہیں اللہ تعالی کے نزدیک معصومہ ہیں خدا کی قسم آپ پاک اور پاکیزہ ہیں میں ان کے دشمن پر لانت بھیجتا ہوں میں ان کے دشمن پر لانت بھیجتا ہوں اور سم بھیجتا رہوں گا کیونکہ میں حیدری ہوں کلندر ہوں مست ہوں علی مرتضی کا بندہ ہوں تو پاک سخی شہنشاہ کیا فرماتے ہیں جو اللہ کے نزدیک معصومہ ہو وہ جناب سیدہ ہیں اللہ کے نزدیک معصومہ جناب سیدہ ہیں یہ غور و فکر کیجئے گا اور پاک شہنشاہ وقت کے سب ولیاں ولی جتنے موجود ہیں جتنے بھی ولی موجود ہیں وہ پاک سخی شہنشاہ کبریہ خاص بات ہے یہ کہ نکتے میں بیان کرتا ہوں کہ تمام ولیوں کو جو جو حکم ملتا ہے وہ پاک سخی شہنشاہ کے درسہ ہی ملتا ہے اسی لیے وہ کلندر کبریاں ہیں تو مولا آپ تمام مومنین کو تمام شیعان حیدر قرار کو سلامت ارکے اور جو جو مومنین اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہے مولا آپ کو عجر عظیم اتا کرے آپ کے لکھے ہوئے ہر لفظ کا آپ کو عجر اتا کرے اور دشمنان اہلِ بیعت علیہ السلام پہ لانت بے شمار حق زہرہ کے غاصبوں پر لانت بے شمار در زہرہ کو جلانے والوں پر لانت بے شمار قرآن کو نظر آتش کرنے والوں پہ لانت بے شمار مولا علی پہ سب و شتم کرنے والوں پہ لانت بے شمار یہ سن کے بھی جو حق کی پردہ پوشی کرے اور باطل کے ساتھ سمجھوتا کرے اس پہ بھی لانت بے شمار مولا آخر میں دعا کرتا ہوں تمام مومنین کے لیے کہ جو مومنین ولایت علی بن بی طالب علیہ السلام پہ سجدہ سر تسلیم خم کرتے ہیں مولا ان کو سلامت رکھے اور جو مومنین اس دنیا فانی سے دنیا حقیقی کی طرف جا چکے ہیں مولا علی بن بی طالب علیہ السلام کی نور ولایت کے صدقے ان کی تمام تر دعائیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کی ہیں اور جو عالم برزخ میں وہ کرتے ہیں وہ تمام کی تمام دعائیں پاک بی بی سیدہ کی نالین پاک کے صدقے قبول اور ان کی قبروں کو نور ولایت علی بن بی طالب علیہ السلام سے اس طرح روشن کر دیں میرے پروردگاز اس طرح روشن کرنے کا حق ہے اور ہم تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کو تمام ماتمی تمام مولائی تمام ازادار تمام حب اہل بیت علیہ السلام تمام ولایتیوں کو اس عبادت کا عجر عظیم عطا فرما اور مولا آپ سب کو سلامت رکھے اور پاک سخی شہنشاہ کی نالین پاک کے صدقے اور پاک مرشد سخی شاہ حسین لال شباز کلندر کبریہ کے صدقے اور پاک سخی مرشد شاہ حسین شاہ چنچراخ مشدی بادشاہ کے صدقے آپ سب کو حق پر قائم رکھے یہ تمام ولی جو ہیں وہ اولادے رسول ہیں اولادے نبی ہیں اولادے امام ہیں تو ان کا پرچار کرنا ہر مومن پر لازم ہے اور تمام مومنین مولا آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے تمام شیطانوں جنہوں ان سے اپنے حفظ امان میں رکھے اور آپ کے دل اور دماغ کو نور ولایت علی بن بی طالب علیہ السلام سے روشن رکھے اور آپ کے جسموں کو آپ کی آنکھوں کو آپ کی زبانوں کو اور آپ کی کانوں کو وہ طہارت عطا فرمائے جس طہارت کے صدقے سے آپ کو معرفت الہی حاصل ہو اور آپ اس معرفت الہی کو اپنی جھولیوں میں اپنے امام کے حضور پیش ہو تو ان جھولیوں میں مولا اسی طرح حفظ امان میں رکھے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا یا علی وجھلہ کریم عدد مولا آپ کو صدا قائم اور دائم رکھے اور مولا خاص کر ان تمام لوگوں کو جو کسی بھی لباس میں ہو چاہے وہ اہل سنت کا لباس ہو چاہے وہ کسی کا لباس ہو جس نے بھی حق کا پرچار کیا جناب سیدہ کی مدہ میں ذکر کیا مولا ان سب کو شتاہت مانو جنو ان سے اپنے حفظ امان میں رکھے الہی آمین یا علی وجھلہ کریم مدد